سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين سب تعریفیں اللہ کے لئے جو سارے جہان کا پروردگار ہیں الرحمن الرحیم نہائیت مہربان اور رہن کرنے والا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراق المستقیم ہم کو سیدھا رسا دکا سراق الذین انعانت عليهم ان لوگوں کا رسا جن پر تونے انعان کیا غیر المغضوب علیهم نہ ان لوگوں کا رسا جو ترے غزب میں مبتلا ہوئی ہے الہی قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ الصامد اللہ بے نیاز ہے لم یالد نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفواً آحد اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں اللہ ہوا اکبر اللہ بہت بڑا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا سمع اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکھ الحمد اے ہماری پروردگار تیری لیے تمام تعریف ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار بڑا علی شان اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اتحیات للہ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں والصلاوات اور بدنی عبادتیں والطیبات اور ملی عبادتیں بھی السلام علیک سلام ہو آقر ایوہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت وبرکات اور اس کی برکتیں السلام علینا سلامتیہوہم پر وعلا عباد اللہ الصالحین اور اللہ کین ایک مندوں پر اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ صلی علی محمد اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج وَعَلَى آلِ مُحَمَّد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم جس طرح تُو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شرط تعریف کیا گیا بزرگ ہے اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَعَلَى آلِ محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جیسے برکت دیتو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بے شکل تعریف کیا گیا بزرگ ہے رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِ رَبِّ جَعَلْنِي اَن مِرِي فَرْوَرْدِكَارِ مُجھ کو بَنَا مُقِيمَ الصَّلَاةِ نَمَازْكَ فَبَن وَمِن ذُرِّيَّتِ اور مِرِي أُولَادْكُ بِن رَبَّنَا اے ہمارے فَرْوَرْدِكَار وَتَقَبَّلْ دُعَاء مِرِ دُعَاءُ قُبُول فرماء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي اے ہمارے فَرْوَرْدِكَار مُجھ کو بَخْش دے وَلِوَالِدَيَّ اور مِرِ امام باپو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے مسلمانوں کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے مسلمانوں کو يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اس روز جبکہ عملوں کا حساب ہونے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ہوتم پر اور اللہ کی رحمت